ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے بجیس پیرٹ کو گرمیوں میں کیا سوف فوڈ میں دینا ہے اور یہ جو سوف فوڈ کی ڈائیٹ پلان جو ہے یہ مارچ سے لے کے اگست تک کی چلے گا تو سوف فوڈ دینے سے آپ کو تو معلوم ہو گئی کافی سارے فائدے ہوتے ہیں ہمارے بجیس پیرٹ ہلڈی رہتے ہیں اور یہ دکھنے میں بھی ہلڈی رہتے ہیں اور اندر سے بھی ہلڈی رہتے ہیں جیسے کہ اگر آپ سوف فوڈ دیں گے اپنے بجیس پیرٹ کو تو وہ اور زیادہ انڈے دیں گے اور بچے اس میں سے نکلیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ بچے مر جائیں گے یا بچے انڈوں میں سے بچے نہیں نکلیں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ہمیں جو سب سے پہلے اپنی بجیس پیرٹ کو دینا ہے سوٹ فوڈ ہم نے اپنے جو ڈائٹ پلان ہے وہ ڈیس کے حساب سے سوٹ کر رہا ہوا ہے تو سب سے پہلے منڈے کو ہم لوگوں کو اپنے بجیس پیرٹ کو کیا دینا ہے منڈے کو ہم لوگوں کو پوائل رائز دینا ہے پوائل رائز جو اوبلا چاوال ہمارے گھر میں بنتا ہے وہ دینا ہے اور ٹیوزڈے کو آپ کو گہوں دینا ہے گہوں کیسے دینا ہے آپ کو منڈے کو ہی بھگو کے رکھ دینا ہے گہوں کو اور اس میں ایک سے دو بون ایپل سائیڈر وینیگر کی ڈال دینا ہے اور اس کو دن بھر کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد ٹیوزڈے کو آپ کو اس کو وہ پانی پھیک کے اس کو پھر سے دھو کے اپنے بجیس پیرٹ کو دینا ہے وہ ویڈنیس ڈے کو آپ کو کیا دینا ہے ویڈنیس ڈے کو آپ کو پالک اور دھنیا دینا ہے یا تو آپ پالک بھی دے سکتے ہیں یا تو دھنیا دے سکتے ہیں یا آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور تھسڈے کو آپ کو کیا دینا ہے تھسڈے کو آپ کو تین چیزیں مکس کر کے دینا ہے بھگو کے کالا چنہ جو اور ہری مون کی دال یہ آپ کو کیسے دینا ہے مطلب جیسے کی چنا جو جو ہے وہ آپ کو چالیس پرسنٹ دینی ہے ہری مون چالی پر چالیس پرسنٹ اور کالا چنا جو ہے وہ آپ کو بیس پرسنٹ دینا ہے اور اس کو آپ کو جب یہ کھا لیں آپ کے بجیس پرٹ آپ کو سوف فورٹ کی ٹائمنگ صبح کی رکھنی چاہیے آپ صبح سوف فورٹ دیئے اور بہت زیادہ سوف فورٹ نہ دیئے گا کیونکہ اگر زیادہ آپ سوف فورٹ دیں گے تو یہ آپ کا سوف فورٹ رکھا رہ جائے گا اور سڑنے لگے گا اگر اس کو کھائیں گے بعد میں تو وہ الٹا بیمار پڑ جائیں گے اور اس سے موشن بھی لگ سکتے ہیں اور آپ کو ایک چیز کو اور دھیان دینا ہے کہ اگر آپ کے بجیس پرٹ کو موشن لگے ہوئے ہیں تو آپ کو سوف فورٹ بلکل نہیں دینا ہے سوف فورٹ بند کر دینا ہے اور یہ جو میں نے تھزٹے والی دائٹ بتائی ہے کالا چنا جو اور ہری مون کی دال کی اس کو جب آپ دے دیں گے تو اس کے بعد جتنا وہ کھائیں گے تو ان کو کھانے دیئے گا اس کے بعد جو بچے گا اس کو نکال کے آپ تین دن تک اس کو پانی ڈال دی رہی گا بینہ ہاتھ لگا ہے بس پانی ڈال دی گا کہیں پہ بھی رکھے اس میں پانی دیتے رہی گا اور اس کے بعد یہی چیز آپ کو سنڈے کو فر سے دینا ہے یہ کالا چنا جو اور ہری مون کی دال اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم لوگ فرائیڈے کو آپ کو کیا دینا ہے فرائیڈے کو آپ کو روٹی دینا ہے بھیگو کے آپ دینے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے تو آپ روٹی بھیگو کے رکھ دیجئے گا اس کے بعد جب بھید جائے گی روٹی پانی سوک لے گی تو اس کے بعد آپ کو پانی سے روٹی نکالنا اور اس کو نچوڑ دینا ہے آپ کو پانی کے ساتھ نہیں دینا ہے گھیلی ایک دم آپ کو پانی پہلے اس کو نچوڑ لینا ہے پھر اس کے بعد اپنے بجیس پیرٹ کو روٹی دینا ہے اس کے بعد سیٹرڈے کو ہمیں کیا دینا ہے سیٹرڈے کو ہم کو بھٹا دینا ہے بھٹا آپ نے دیکھا ہوگا بھٹے کا دانہ آپ بوائل کر کے اپنے بجیس پیرٹ کو دے سکتے ہیں اور سنڈے کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا سنڈے کو آپ کو وہی جو میں نے چیز بتائی تھی آپ کو تین دن تک پالی ڈالنا ہے اس میں وہی اس کو دینا ہے آپ کو پھر سے سنڈے کو کالا چنا جو اور ہری مونکی ڈال تو یہی جو ڈائٹ ہے میں نے آپ کو بتائی ہے یہی آپ کو اپنے بجیس پیرٹ کو سمر میں چاپ پود میں دینا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائز ضرور پر کیجئے گا